پیلا روس کی حکومت انتخابات میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کی قیادت کرنے والی خاتون رہنما ماریا کو قومی سلامتی کی خلاف ورزی کا مرتقب قرار دے دیا ہے رپورٹ کے مطابق پیلا روس کی تفتیش کاروں نے باقاعدہ طور پر باگیا کولنسکوہ کو قومی سلامتی کو گمزور کرنے پر فردے جرمائد کر دی انویسٹیگیشن کمیٹی کی جانت سے جاری بیان میں کہا گیا کہ انہوں نے میڈیا اور ایڈرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے بیلا روس کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے اقدامات کے لیے عوام کوکس آیا ہے ماریا کولنسوہ اس وقت بیلا روس کے دارالحکومت منسک کی جیل میں موجود ہیں جو صدر لوکاشنکو کے خلاف انتخابی دھانسی کی مہنی چلانے والی تین خواتین رہنماوں میں واحد رہنما ہے جو ملک چھوڑ کر نہیں گئی ریپورٹس کے مطابق 38 سالہ ماریا نے گزشتہ روز یوکرین بھیجنے کی کوشش کو پاسپورٹ پھار کر ناکام بنا دیا تھا ساتھ سکتمبر گو ماریا کو اس وقت نامعلوم افراد نے اگوا کیا تھا جب وہ منسک میں حکومت مخالف وزائلے کی قیادت کر رہی تھی اپوزیشن آنما ماریا بیلا روس پہ طویل عرصے سے حکمرانی کرنے والے لوکاشنکو کے خلاف نو آگست کو انتخابات سے قبل اتحاد کرنے والی تین خواتین سیاستانوں میں سے ایک ہیں انہوں نے انتخابات کے بعد لوکاشنکو کے خلاف ملک بھر میں شدید اتجاز میں قلیدی کردار ادا کیا جس کے باعث 83 بہران پیدا ہو گیا ہے اور اب عام صدر پر انتخابات میں دھاندی کردامات آئد کر رہی ہیں حکومت مخالفین مطالبہ کر رہی ہیں کہ دوبارہ سے انتخابات مرکت کیے جائیں جبکہ اس مطالبے کو مسرد کر دیا گیا